بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ صفقہ کہ آپ لوگ سب ادھر آئے ہم سب یہ جو کرونا وائرس کا ایک کیس کل آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو سٹیپس لیے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے تفو سب کو آگائی کر دیں آدھوں گا کہ میرے ساتھ کون کون بیٹھے ہیں ڈاکٹر ازر پیچو صاحب اور ہیلتھ منسٹر آپ جانتے ہیں چیف سیکرٹی صاحب امتال علی شاہ صاحب ان کے ساتھ ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی سے ہیں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین انڈس ہاسپٹل ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر تاغرک رفی بائیس چانسل جنہ سن میڈیکل یونیورسٹی سیمی جمالی صحبہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر جی پی ایم سی اس طرف ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر شیلہ سیول اسپتال سے ہیں سارا نوکسارا ڈبلی ایچو اور پھر ہل سیکرٹری ساتھ ناصر شاہ ساتھ آپ جانتے ہیں کل ایک کیس شام سات بجے آخان یونیورسٹی میں جو ہے وہ پوزٹیو آیا ہے تیسٹنگ کے بعد کرونا وارث سے تقریباً کل رات آٹھ بجی کی قریب مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک کیس آیا ہے اور کل رات سے ہی ہم نے جو کام تو پہلے سے جل رہا تھا لیکن obviously یہ جب کیس آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے زیادہ اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے کل رات سے کیا کہ یہ کیس آپ سب کو پتا ہے میں نام بھی نہیں لوں گا because میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی پیشنٹ کا یا کوئی چیز آتی ہے یہ جب پہلے بھی مسئلے ہوئے ہیں تو ہم نے میڈیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ نام بتانے سے یا اس کے بارے میں بتانے سے کوئی فائد نہیں but you know the case history آپ سب کو پتا ہے ایران سے origin تھی اس سے پہلے چائنہ کہ تو ہم فوکس کر رہے تھے ہمیں جیسے ہی پتا چلا ہم نے فائے سے کانٹیکٹ کر کے اور فبری کے مہینے میں پہلی فبری سے ایران سے جو لوگ بھی آئے ہیں ان کی ڈیٹا حاصل کی پہلے اس پیشنٹ کو بتا دوں یہ جو ہے اس کو آہ خان میں ہم نے جب ہو گیا صبح چار بجے اس کو ایک اور جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں قارنٹین فیسلٹیز ہیں اس کی فیملی میمبرز جو ہیں ان کو بھی قارنٹین میں دیا گیا ہے دو ان میں ابھی کوئی سمٹمز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو علاق اس لیے کہ یہ پندرہ دن پتا چلتے ہیں اور یہ آئے تھے ایران سے بیس تاریخ کی صبح ایک فلائٹ سے تو بیس تاریخ کو پندرہ دن ہم نے ان کو observation میں رکھنا ہوگا ان کی فیملی کو ایک تو یہ ہو گیا ان کے ساتھ ایک کافلہ تھا زہارتوں پہ جو گیا تھا اٹھائیس لوگ ٹوٹل ہیں ان سب کو بھی ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ان کے بھی نامز وغیرہ لے لیے گیا ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ اس پورے مہینے میں صبح سندھ کے اندر تقریباً پندرہ سو سے کچھ کم ہے میں راؤنڈ فگر دے رہا ہوں آپ کو پندرہ سو لوگ ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں ایڈنٹیفائی کیے ہم نے جو ایران سے آئے ہیں ان پندرہ سو کے پندرہ سو کا ہم نے کل رات کوئی ہی ٹیٹا سارا لے لیا ہے ان کے شنافتکال نمبر ان کے ٹیلی فون نمبر اس کو پھر ہم نے یوسی وائس سیگریگیٹ کر دیا الگ الگ کر دیا ان یوسی وائس لوگوں میں جو ہماری یوسی ایم اوز ہیں یونین کانسل میڈیکل آفسرز جو ہیں ان کے سربرائی میں اور میں بہت شکر گزار ہوں جو پرائیوٹ آخان یونیورسٹی انڈس ہسپٹل اور پاکی پرائیوٹ یونیورسٹیز کے انہیں بھی مدد کی کہ ہم ان کو ٹرین کر کے ہم نے ان سب کو پروسس شروع ہو گیا ان سب کو کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور اگر کسی کو کوئی سنٹمز ہے خانسی ہو رہی ہے یا جو آپ کو پتا ہے مخار ہے تو پھر ہماری ٹیم جا کے وزٹ کرے گی ان کو لیکن ان کو پندرہ دن تک یا جس دن خاص طور پہ جس دن سے وہ آئے ہیں پندرہ دن اگر گزر گئے ہیں اور کوئی سنٹمز نہیں ہے تو ہم ان کو رول آؤٹ کچھ تک کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کی باوجود تو ان کو ہم منٹر کریں گے لیکن جس کو پندرہ دن سے کم ہوئے اور کوئی سنٹمز ہیں اس کو منٹر کریں گے ضرور پڑید اسپتال میں ایڈمٹ کریں گے یہ ایک پروٹوکال بنا ہوا ایک ایسو پی بنی لیے جو کرنی ہے ہم نے دو دن کے لیے سکولز بند کیے اس کا مقصد بھی کوئی اور پانک یا کوئی اور ایسی وجہ نہیں ہے جب ہم یہ پتا چلا کہ یہ پندرہ سو کے قریب لوگ ہیں جو صوبہ سنٹمز میں موجود ہیں تو ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ضرور یہ اگر گھر میں ہیں اپنے بچے سے خون ٹیک میں آئے ہوں گے یا کر دائیں لوگوں سے کون ٹیک میں آئے ہیں ان کو بھی چک کر لیں اور جن سکولز میں وہ گئے ہیں ادھر بھی جن سکولز میں بچے ہیں ان کو بھی کون ٹیک کر لیں اور اس وجہ سے ہم نے چھٹی کی دو دن میں کہ یہ سارا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اگلے چار دن میں کیا ہم رول آؤٹ کریں اور جو خدا خاصتہ آئے passengers ہیں ان کو ان کو isolate کریں نہیں ہے تو یہ اب سائز تو ایک طرف چل رہا ہی اور تیزی سے اس میں امید ہے کہ مگلے اٹھالیس گھنٹے میں ایک کرپ لے لیں گے اس پر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈیفرنٹ سٹیجز بھی بنایا ہوئے ہیں جو لوگ یہ پندرہ سو ہیں اور ان کی امیڈیٹ فیملی ان کو ہم کہیں گے کہ آپ گھروں میں رہیں ان سے بات کریں گے ان کو اگر کوئی سمٹمز ہیں تو ان کو وزٹ کریں گے جا کے لیکن اگر سمٹمز ابھی نہیں بھی ہیں تو ہم نے وہ پندرہ دن کا ٹائم فریم دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ گھر میں رہے اور ایک ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے طرح تھوڑا سا چیک بھی کریں گے یہ ساری کتابی ریسی لیے ضروری ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ پھیلے نہ آہ وائرس دوسرا آہ کنٹرول روم ہم نے آفس کے کمیشنر صاحب کمیشنر ابھی ہیں نہیں وہ تھے میٹنگ میں سویرے پیلے میں نے ساتھ کمیشنر آفس میں کنٹرول روم بھی منا دیا ہے اس کے علاوہ آج میں نے صبح ایک میٹنگ کی تھی جس میں جیسے میں نے بتایا کہ ایف آئی اے کے لوگ بھی تھے ایپورٹ سے بھی لوگ تھے لوگ انفرسمنٹ کے لوگ تھے اور ایڈمنسٹریشن کے تھے ہلڈ ڈپارٹمنٹ کے پھر پر پرائیوٹ سیکٹر سے بھی ہم نے لوگ صاحب کی مربانی سارے آئے تھے اور ادھر ہم نے میٹنگ کر کے ایک اور فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ آج سے پہلی میٹنگ تو ہو گئی روزانہ شام ساتھ بجے میں ایک بریفنگ ادھر چیپ منسٹر آس بریفنگ فور ناٹ فور میڈیا ایک میٹنگ رکھوں گا ساتھ بجے شام کو اور اس میں ہم نے ایک اور گروپ تو بنا دی ہے جنہوں نے آکے اس دن کی ریپورٹ دینی ہے اور اگلے دن کیا کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے لیکن میں نے سب کو کہا ہے کہ جی ایٹ اس اوپن ایٹ سیون پی ایم جو یہ ہم نے بڑا گروپ ہے جس میں پیس پچیسے قریب لوگ ہیں جو آکے کوئی سجیشن دینا چاہے یا کوئی اپنے ایک شیئر کر سکتے ہیں وہ ساتھ بجے ہم روزانہ ایک میٹنگ کریں گے اور میں کہہ دوں گا ناصر شاہ صاحب کو کہ اس میٹنگ کے بارے میں اس کے بعد بریف میڈیا کو کر دیں جو ہم روزانہ کرے تاکہ آپ کی مدد کی ہمیں بہت سکھ ضرورت ہے دو چیزوں کے لیے ایک تو پینک نہ پھیلے اور حکومت جو اگڈام کر رہی وہ آپ کو پتا چلیں تھا کہ آپ بتا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری چیزیں میں ابھی ڈاکٹر باری سے اور ڈاکٹر فیصل سے کہوں گا کہ جو تدابیر لوگوں میں گھروں میں کرنی ہے یا دفتروں میں کرنی ہے یا سکولز میں کرنی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ میرے سے بہت زیادہ بہتر بریف کر سکتے ہیں وہ آپ کو بریف کریں تاکہ آپ جو ہے میڈیا کے تھوہم لوگوں میں وہ ویڈنس کریں اس کے لیے تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ بات کر لیں اور ہم نے جو دو دو تین آج فیصلے کی ہیں سٹیپس لیں ہیں کہ اس کے لیے جو دواؤں کی ضرورت ہے ماسک کی ضرورت ہے جو بھی اور اکیپمنٹ کی ضرورت ہے میں نے میڈیا کے تھوہی پتا چلا ہے کہ یہ ماسک مہنگے ہو گئے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں میں نے لائن فورسمنٹ ایڈنسٹریشن کو کہا ہے میں نے پولیس اور رینجرز بھی ان سے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ اکیپمنٹ آویلبل ہے یہ ہم اس کو اٹھا لیں گے سندھ حکومت اس کو اٹھا لے گی ہم کر لیں گے جی اے بی ایسی جس کے پاس ہیں جو ڈیلر ہیں یا ویر آوز ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کر کے دے دیں گے جی دس ہزار ماسک اپنے ابھی اٹھائیں اور جن کی صحیح قیمت ہے وہ ہم ان کو دیں گے وہ ایسے نہیں اٹھائیں گے ہم ابھی تو obviously نہیں کر سکتے لیکن اس وقت ہم اٹھا لیں گے تاکہ market میں کوئی shortage اور کوئی لوگ اس سے غلط فائدہ نہ ہوتھائیں ہم ان کو جو جائز اس کی قیمت ہوگی وہ دے دیں گے اور یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اس پر کام کریں کچھ ہم نے immediately لینا ہے for example ہم ایک اسپتال میں ابھی نام نہیں لوں گا میں دیکھیں کئی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہتر ہے کہ لوگوں میں پینک نہ پھیلانے کے وجہ سے لیکن ہم ایک اسپتال ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جو ان پیشن سے اب اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں لیکن میں نے بھی سیکھا ہے کہ ایک ہیں جن میں exposure ہے یعنی جیسے میں نے کہا ایران سے ہو کے آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں exposure ہو یا کسی ایسے شخص سے contact میں آئے ہیں جو ایران سے ہو کے آیا ہے یا چائنا سے ہو کے آیا ہے وہ تو ایک جو ہے exposure والے لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے گھروں میں isolate کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے اس کے بعد اگر کسی کو یہ وائرس آ جاتا ہے یا پتا چلتا ہے positive ہوتا ہے اگر زیادہ symptoms ہوتے ہیں تو اسپتال بناتا ہے پھر test کرنا ہے اور test اگر negative نکلے تو پندرہ دن تک اس کو observation میں رکھنا ہے اور اگر positive آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو ایسی facility میں دے جانا ہے جہاں پہ اور لوگوں سے وہ contact میں نہ آ سکے اچھا خدا نا خاصتہ اللہ نہ کرے ایک سے زیادہ لوگ affected ہو تو مجھے doctors نہیں بتایا کہ ان کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں because they are already affected تو ہم ایک اسپتال dedicate کر رہے ہیں اس اسپتال کے لیے جو equipment ہمیں چاہیے for example مجھے کہا گیا کہ ventilators کی ضرورت ہے ہمارے پاس ventilators ہیں لیکن وہ already استعمال میں ہیں اب میں یہ نہیں چاہتا کہ کہیں اور سے resources لے لوں میں نے یہ پتا کیا کہا جی market میں resources ventilators available ہیں ہمیں procurement کے issues ہوتے ہیں ہم جا کے حکومت ہے جا کے directly procure نہیں کر سکتی میں نے ڈاکٹر باری سے request کی ہے کہ انڈس hospital اس لیے وہ خود اپنے لیے ventilators procure کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم کر دیں گے ہم انڈس hospital کو کہیں گے کسی حکومت کے لیے وہ ventilators procure کر لیں ہم cash پیسے ہونے دے دیں گے تاکہ ہمارے اس procurement سے نکل سکیں ہم cabinet سے اس کی exemption وغیرہ کر دیں گے اور ہم اس اسپطال کو وار فوٹنگز پہ کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد set up کر لیں اور یہ جو امید ہے کہ تین چار دن میں ہم وہ کر لیں گے مدد سے ڈاکٹر باری ہو گئے پیسے ہو گئے ان سے because ہمیں expertise چاہیے کہ ہم نے اس اسپطال میں کیا کیا arrangements کرنے کس قسم کے ڈاکٹرز چاہیے اس میں ایک اور بھی issue تھا کہ mask ہو گئے کچھ اور disinfectants ہوتے ہیں ایک بہت ضروری جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو یہ disinfectant ہوتے ایک تو جو hand wash وغیر آپ کو یہ sanitizers hand sanitizers ملتے ہیں وہ نہیں اس سے انچے level کے وہ ضرورت ہے میں نے کہہ دیا کہ ہماری جو بھی سرکاری public places ہیں اس میں وہ procure کر رہے ہیں اور وہ hand sanitizers جو industry level کے ہیں جو بھی لفظ اس کا ہوگا وہ hospital level کے وہ لگائیں ہم private sector میں بھی جہاں پہ بھی public places ہیں factories ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ اکھٹے آتے ہیں جو بھی work places ہیں shopping malls ہیں اور اس طرح کی جگہیں ان پہ بھی میں نے administration کہا ان کو کہیں کہ immediately یہ procure کر کے market میں available ہیں ہاں یہ ضرور unfortunately لوگ ہیں جو اس سے غلط فائدہ اٹھانا چاہیں گے ان پہ بھی ہم action لیں گے کہ جو ان کی صحیح قیمت ہے اسی پہ وہ بیچیں اس کو جو حکومت کی طرف سے جو بھی action ہوگا اس پہ لیں گے اور یہ جو hospital level کے sanitizers جاری ہو چاہے private ہو وہاں جل سے جل لگائے جائیں اور اس کے طریقہ کار بھی پھر وہ بتایا جائے through media لوگوں کو کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے how often you could use them اور کس طریقے سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس میں جو ایک issue آ رہا تھا کہ trap drug regulatory authority of Pakistan یہی ہے اس سے approved کافی سارے manufacturers نہیں ہیں اور وہ approved نہیں ہے تو آپ خرید نہیں سکتے ان سے اور unfortunately available گواں میں نے ابھی خیر وہ وہ یہ آپ بتاؤں گا فری گورنمنٹ سے ہم کہیں گے کہ یہ آپ relax کر دیں اس وقت تاکہ لوگ یعنی ہم گورنمنٹ procure کر سکے الوائز میں procurement کے issues ہو جائیں گے میں نے ان سے کہا ہے ہم cabinet سے آپ کو ہر قسم کی exemption دے دیں گے آپ procure کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی ڈر وغیرہ نہ ہو کہ ہم نے procurement کی ہے لیکن at the same time یہ ایک national emergency ہے ہم سب نے ذمہ داری سے کام لے کے اور یہ procurement یہ سب چیزیں کرنی ہے دوسری چیز جو در discuss ہوئی کہ جہاں تک ہمیں پتا ہے ابھی تک ایران سے جو flights آ رہی ہیں ان پہ پابندی نہیں لگائی گئے یہ ایران اگین ایک center point unfortunately ہو گیا ہمارا neighbor بھی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ طاقتان پہ جو border ہے وہاں پہ تو ایک quarantine کر دیا گیا ہے اس میں بھی بلوستان حکومت سے کل ہمیں request آئی تھی کل شام before all this happened مجھے ایک request آئی تھی ہمارے پاس کچھ facilities ہماری پی ڈی ایم اے کے پاس ہیں وہ انہیں ان کی ضرورت ہے to fully functionalize the quarantine جو کر رہے ہیں میں نے immediately کہا کہ یہ بلوستان government کو آپ دے دیں جو چیزیں ہونے چاہیے جو بھی available ہے ہمارے پاس ہم immediately دے دیں تاکہ وہ quarantine کر سکے دوسرے port of entry ہمارے airports اور پاکس سندھ کے اندر کراچی اے پورٹ میں ابھی request کروں گا میں نے already جو meeting کے بعد immediately میں نے پہلا کام یہ کیا تھا دفتر میں واپس جا کے کہ میں نے minister interior special assistant health اور minister foreign affairs تینوں سے بات کرنی کوش کیا unfortunately تینوں سے میری بات پچھلے آدھے پونے گھنٹے میں نہیں ہو سکی جو special assistant health کی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب وہ بلوکستان میں اور وہ phone پہ available نہیں ہو رہے مجھے minister interior جو وہ کسی meeting میں تھے اور انہوں نے کہا call back کریں گے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ flights بند کریں اور minister foreign affairs مجھے پتا چلا ہے پرام minister کے ساتھ قطر چلے گئے تو وہ available نہیں تھے but i'll follow them up میں نے secretary سے بات کرنی ہے تاکہ ہم اپنا point of view دے سکے انہیں کہ جو ہماری meeting صبح ہوئی ہے اس میں یہ recommendation آئی ہے کہ ایران سے آنے والی flights کو بھی آپ بند کریں till we control this situation اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اور major problems آ جائیں گے اس لیے ہم نے precautions اور یہ سخت steps شروع میں لینے ہیں اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایرپورٹس پہ screening کے لیے میں نے بھی فیڈل گورنمنٹ سے بات کرنی یہ کام فیڈل گورنمنٹ کا ہے لیکن اگر ان کے پاس resources کم ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر جو ہے نسیم صلاح دین صاحبہ نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے وہ خود آئی تھی پیریس سے دوبائی تو وہ screening انہوں نے کہا جس طریقے کی ہو رہی تھی وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ بندگی بجائے تو ہو سکتا ہے resources کم ہو فیڈل گورنمنٹ کے پاس ایرپورٹس پہ میں نے اپنے ڈی جی ایل کو کہا ہے سیکٹری کو کہا اور میں خود بات کروں گا اور پرائیوٹ سیکٹر سے بھی مدد کے لیے میں نے کہا ہے آن خانی انیورسٹی سے انڈس سے جن کے پاس ایکسپیٹیز موجود ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کی اس لیے کہ ہم نے کوشش یا کرنی ہے دیکھیں تین اس کے اسپیکٹس ہے کہ جو آلریڈی ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں جو ابھی تک ایک کیس ہے اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا یا اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی اور کیس آتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جو سسپیکٹ ہیں ان کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے اور تیسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اور بھار سے لوگ نہ آئے تو ان کو کیسے ہم نے اپورٹس پہ سکرین کرنا ہے تو اگر فیڈل گورنمنٹ کو مدد کی ضرورت ہے ہم پوری مدد دینے کے لئے تیار ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے سندھ کا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹر بھی آویلیبل کر سکتے ہیں جن کے زیادہ اگر انفیکشیس ڈیزیز وغیرہ ابھیسلی ایک سپیشلائز فیلڈ ہے اس کے لئے کیسے ان کی سکریننگ کرنی اور پھر ایک پروٹوکال پروپر ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہو سکتا ہے تو جو بھی طریقے کار ہوں گے اس کو وہ کریں یہ بھی ہم نے فیڈل گرمن کو میں آپ کے تھوڑا بھی بتاتے ہیں میں پرسنل ہی بھی بات کروں گا تاکہ یہ ہو یہ ہم اپنی مدد جو بھی ہے وہ کر سکے میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ یہ اتنی پہلی ہونا چاہیے تھا انفرچنٹلی یہ جانوری سے مسئلہ شروع ہوا ہے اس سال کے شروع میں یہ آگیا تھا مجھے فیڈل گرمن نے ایک میٹنگ میں بھی نہیں بھلایا اس کے لئے کہ یہ کیا کرنا ہے ہمارے ہلڈ دپارٹمنٹ سے بات کرتے رہیں میں ایک بات پھر آپ میڈیا کے طرح ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے میں نے پہلے لوکسٹ کے لئے بھی یہ چیز کہی تھی کہ انفرچنٹلی کوئی میٹنگ ہی آج تک نہیں بلائی گئی اور وہ اور سنگین ہوتا چلا گیا مسئلہ یہ مسئلہ لوگوں کے ہیلتھ کے حوالے سے ہے اور اس میں ہمیں کوئی بھی ناکسٹی نہیں ہونی چاہیے اور اکراس پارٹی لائنز میں نے جیسے کہا میں نے امیڈیٹلی جا کے تینوں وفاقی وزراء سے کانٹیک کرنے کوشش کی ہے میں یہی کہوں گا آپ کے توسط سے پڑے گورنمنٹ سے کہ پلیز اکراس پارٹی لائنز اکراس گورنمنٹ سے یہ نہ سوچیں اور ساتھ مل کے اس کو عقام کریں ہمیں ہماری جہاں بھی ضرورت ہے جو بھی ہماری تھوڑی بہت ایکسپٹیز ہے یا نہیں ہے ہم اس کو دینے کے لئے تیار ہیں فورچنٹلی یا انفورچنٹلی کراچی سب سے بڑا ائرپورٹ ہے سب سے زیادہ لوگ یہیں آتے ہیں آپ نے فوکس ادھر کرنا تھا اور صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور جو نہیں لیا گیا بہت سرسری طور پر لیا گیا خیر بہت سرسری طور پر لینا چیزوں کو بھول جائیں گے انسٹیٹ میں چلے جائیں ہم اس چیز کو ہم دیکھیں میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ میں نے اسی لئے ڈاکٹر بھاری اور ڈاکٹر فیصل کو کہا تھا میں نے بہت سیکھا ہے پچھلے ایک ڈیٹھ دو گھنٹے میں ان کے ساتھ جب بیٹھا ہوں کہ کیا کیا چاہیے ہمیں اور میرے وہ چیزیں ریپیٹ کرنے کی وجہ میں نے ان سے ریکویسٹ ہی ہے اگر آپ خود میڈیا کے ثروب بتائیں گے تو لوگوں کو وہ awareness آئے گی کیا ہونے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ادھر آجائیں ایک جو بہت ڈاکٹر نسیم تلابی نے بات کی تھی وہ ہے confidentiality ہم آپ سے پہلے بھی کہتے رہے تھے unfortunately شاید ہم آپ کو convey نہیں کر سکے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر مراد علی شاہ یہ بات کرے گا میں نے ان سے یہی کہا تھا ڈاکٹر ناصر شاہ اگر یہ بات کرے گا تو آپ لوگ نہیں سنیں گے تو اسی لئے میں نے ان سے نہیں آپ ادھر آجائے ہی کہاں بہتر ہوں گا اگر یہ بات کریں تو آپ جاتے نہیں بات میں convey کر رہا ہوں جو مجھے ڈاکٹر نسیم نے کہا کہ confidentiality اس بھول کل رات کوئی اس patient کے سارے details آپ لوگوں نے بتا دی میرا خیال ہے اگر میں نے leak out کی ہیں تو you know میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر میں نے بتا دی ہیں میں معافی مانتا ہوں اس کی اور میں regret کرتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہوئی ہے لیکن میں آپ سے request ہوں اگر آپ کو کہیں سے پتہ بھی چل جائے میں request ہے آپ لوگ کے مالکان سے اور آپ کے channel سے یہ بہت important ہے اس کو آپ سوچیں جب hiv کے issue ہوا تھا لوگوں نے اس کو political بنا دیا تھا اس کو بھی نامنا ہے کہ کراچی میں پہلا case تائید کی چیز کر کے اور پھر شروع ہو جائے پہلا case کراچی میں نہیں ہوا تھا لیکن میں نہیں کہنا چاہتا کہ پہلا case کا ہوا تھا اس لئے کہ یہ پورا ملک ہے ہم نے سب نے دیکھنا ہے confidentiality's کی یہ آپ نے please 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 اگر کہیں سے پتہ بھی چل جائے میرے سے غلطی ہو جائے مجھے آپ کہیں موں پہ کہ یہ آپ عجیب بے عقوب آدمی ہیں کہ آپ اس طریب یہ چیز خیال نہیں کرتے آپ لوگ سے یہ request ہے اس دیکھیں اس کو positively لیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں یہ ہم تب ہی اس پہ مقابلہ کر سکیں گے میں نے شروع میں بتایا جو میں نے اپنی grievance بتائی ہم نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ساتھ مل کے کام کرنا ہے میں ڈاکٹر دیکھیں میری بات شکریہ کل رات کو ساتھ بجے یہ کیس ہوا یہ سارا کام ساتھ بجے کے بعد ہوا ہے ساتھ ہمیں پتہ چلتے چلتے آٹھ سو آٹھ بج جائے تھے اس کے بعد کام ہو ہے اٹھائیس لوگ لوکیٹ ہو گئے ان سے بات ہو رہی ہے جس کو بھی سمٹمز ہیں ملکہ پندرہ سو لوگ جو سندھ میں آئے ہیں ایران اس سے بات کرنی اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سوال کیا کر رہے ہیں ان پندرہ سو کو ہم نے یونین کانسل وائز ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور یہ ٹرینڈ آدمی ان سے بات کرے گا جس نے وہ پروپر سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو کتنے دن پہلے آپ آئیں اگر پندرہ دن سے زیادہ ہیں تو اگر کوئی سمٹمز اس کو ہے تو آپ اس کو ایک لیول اوپر لے جائیں گے نہیں ہے سمٹمز تب بھی آپ اسے کہیں گے جی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن کہہ دیا جائیں گے وہ تھوڑا مونیٹر کریں کہ جب تک آپ کو پندرہ دن پورے نہ ہو جائیں آپ نے گھر میں رہیں آپ جس سے کانٹیکٹ میں آئیں ان کو بھی آپ یہ ایڈوائز کریں یہ ساری سٹیپس ہوں گے میں یہ ساری ڈیٹیلز بتا نہیں سکتا یہ فیلڈ والوں نے یہ ایس اوپ سیٹ ہوگے یہ فیلڈ والے کریں گے اور یہ سارا کام پچھلے سولہ گھنٹوں میں ہوا ہے یہ سولہ گھنٹوں میں نہیں ہوں گا پندرہ سو ہم نے دیکھ لیے ٹیسٹ کر لیے ٹیسٹنگ کا ایک اور چیز ہے کہ ٹیسٹ ہم ہر ایک کو نہیں انہوں نے ہمیں طریقہ کار بتائے ٹیسٹ ہر ایک نہیں ہوگا یہ پندرہ سو کی پندرہ سو کو بلا کے ٹیسٹ نہیں کریں گے ان پندرہ سو کے دیکھیں یہ سمٹمز کس میں ہیں اس کے بعد آپ نیکس ٹیپ پہ جائیں گے اور سمٹمز کو بھی ٹیسٹ کیلئے کوالیفائی کرنے کیلئے ایک طریقہ کار ہے اس کے پہلے وہ ٹیسٹ پہ جائے گا مین امپورٹن یہ ہے کہ یہ پندرہ سو کا ٹیسٹ نہیں یہ پندرہ سو پلس ٹیٹ میں آئے ہیں ان کو آئیسولیٹ کرنا ہے جب تک ہم رول آؤٹ نہ کر دیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کوئی ایسی انفیکشن نہیں دیکھتا ہے ، آئیسولیٹ اس نے پھینی مارک کی تھی ٹیٹوں میں ریکن potsہ له دیکھتے ہیں ہے تو آپ کھان سے لائیں گے ہم ماسک کو ہی دیکھیں ماسک آویلبل ہے تب ہی تو مہنگے ہوئے ہیں نا کچھ تو ہے جو بھی آویلبل ہے آپ ہی نے ریپورٹ کیا ہے میں میڈیا کی میں نے ریپورٹنگ ہے کہ ماسک اتنے کی ہوتے تھے اور اب اتنے کی ہو گئے اس لیے میں نے کہا ہے جو بھی ان کے ڈسٹیبیوٹرز ہیں جہاں پہ بھی ویرہاہوسز ہیں ہم ان کو ٹکوٹ کریں گے تو آویلبل جتنے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ادھر میں بیٹھا کرے گے ہمارے پاس یہ ماسک آویلبل ہی ہم دینا چاہ رہے ہم ان سب کو کانٹیک کریں اسیوز ہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ اسیوز ہے لیکن ہم جس طریقی سے بیسٹس کر رہے ہم سنجیو اور پھر صرف قراری رہا ہے کہ چاہیزہ میں جو بہت کا پیش ہے ہے اس کے بات دوسرہ ہے جو ڈاکٹر سے حصہ کانٹر کا ساتھ وہ بھی سبب کر رہا ہوں ہمارے سے لاب ہو گیا اس طرح ہے ایران کا وزیر سے رہا ہمارے ہم ایسا تمہیں کہ ہمارے جس کو وائرس میں ہوتا ہے ہمارے بیٹھانے کے لئے ہمارے دیکھنے کے لئے ہمارے دیکھنے کے لئے سب سے پہلے تو اگر کوئی جس کو سمٹمز ہیں اس کو میں آپ سے بھی کہوں گا ملنے نہ گے کیمرا لے کے نہ پہنچ جائیں اس کے پاس اچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے یہ نہ کریں آپ اپنے آپ کو رس پہ ڈالیں گے دکٹر صاحب اس کو بہتر بتا سکیں گے انفرشنلی بھی بہت بڑا ایک جو چائنہ میں ہوا ہے یا ایران میں اب ہو رہا ہے ادھر بھی ڈاکٹرز کو سارے پھوٹوکل کو فالو کرنے ہوں گے کہ وہ نہ کریں میں آپ لوگوں سے کہوں گے کہ دونٹ گو لکنگ فر پیشنٹ پلیز اچھا دکٹر صاحب یہ مانت ہے جی ایک سیکنڈ وہ اس کے بعد پوچھا ہوں جی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں جو ہمارے نام اکرابان بھی ففتہ اکرابہ اسلام آباد میں آیا ہے اس آدمی کا تعلق بھی پردستان میں ہے سہے اور پین سمسکان میں جاہے ہیں کیا وفاقی حکومت نے اس آدمی کے لئے ڈائی نوز ہونے کے بعد آپ کی حکومت سے یاد کے اداروں سے کل راکتہ کیا نہیں ہمیں کل رات کو پتا چلا ایکچلی مجھے جیسے میں نے بتایا تقریبا آج بجے پتا چلا جو کراچی میں کیس ہے اس کا اور میرے کی میں کیا پی میری ہیلٹ منسٹر صاحبہ سے بات رہی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں ان کی ڈاکٹر زفر مرزا سے بات ہوئی جیسی کیس ہوا تو انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر زفر مرزا کو اور انہوں نے بتایا کہ ایک پیمس میں بھی کیس ہے اور اس وقت جو مجھے بیٹھیوں نے بتایا تھا کہ ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ کل صبح کو اس بات کو پبلک کریں گے ڈاکٹر زفر مرزا لیکن رات کو ہی جب یہ بات ہوگی تو اس کے بعد میں نے پھر ناصر شاہ صاحب کو مرتضیٰ وہاں کو کہا تھا کہ میڈیا سے انگیج کرنے ہم نے رات کو ہی پھر ایک میٹنگ چیف سیکرٹری صاحب نے کر لی تھی تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مجھے خود بھی پتا کہ جو آپ کہنے دو ہفتے پہلے یا ایک ہفتے پہلے مجھے نہیں پتا ہے مجھے مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کا ملک میں یہ مجھے پتا نہیں ہے ایک دو سوال کرنے پھر پھر ڈاکٹر 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 سب سے پہلے تو جو سٹاک ہے اس کو سیکیور اور سیز کرنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو استعمال محاسک ہمارے پاس پورے سندھ کی آبادی کے لئے تو شاید نہیں ہونا کہ ہم ارک کو دے دے تو جس طریقے سے ان کو ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے ان کنسلٹیشن میں ایکسپورٹس کریں گے ایک سوال یہ کر لے پھر آپ کر لے اس کے باتے اکشاہ صاحب میں جانتے ہیں میرے خیال اچھا اکاونٹ جاری ہے اس وقت تمام اقدامات کھا رہے شکریہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو اقدامات کی جارے ہیں وہ صرف دائیگنوز کرنے کیے اس کے علاج کیلئے آگے جا کے اس طرح یہ ایکسپورٹس میں ایکسپورٹس کرنے کیا میں ایکسپورٹس کرنے کیا اس کا جواب زیادہ بہتر دیں گے مجھے اے پتا لیکن میں ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرلوں گا لیکن جو اس کا ایکچوال جواب ہے کہ وہ کیسے کرنا اس کا علاج کرنے کیا دیکھا نا آپ لوگ اگر میں ایسیو کرنے کی اگر آپ نے اگر آپ نے اگر دیا تھا تو یہ ایک بہت اہم ایسیو ہے اور بکر آکے کہ وفا دلکھومت کو بلیوں سے افرادتی کامات اگر آپ کو لینا کہیے تھا وہ نے ان کی طرح ان کی اگر دیا تو اب کوئی کال نہیں ہے میں نے بتایا نا میں نے کال پرائم منسٹر کو نہیں کی تھی میں یہ بتا رہا ہوں میں نے فارن نسٹر آپ کو کی تھی مجھے یہ پتا چلا کہ فارن نسٹر صاحب اور پرائم نسٹر صاحب قطر کے لیے روانہ ہو گئے میرا کانٹیکٹ اس وقت تک نہیں ہو سکے لیکن میں ضرور کال کروں گا بات کرنے کے لیے سیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ وائرس ناظمیہ سنٹر میں پیدا نہیں ہوا یہ وائرس مرتکل ہوا ہے جس مرتکل ہی لیے کہ دوراوی پہلے پتا بھی تھا کہ یہ وائرس ہے وہ رہوارے باڑھر پر بھی پہنچ آئی ہے یہ مرتکل ہی لیے کہ دوراوی کسی نے تو غفلت کی ہے میری بات سنیں نہیں تو غفلت نہیں ہے جو رکورٹ ہوا ہے کہ وہ بتا انہوں نے دوراوی سفر بھی گلتی کی تھی اور وہاں پر وہ مسافروں نے اس کو دیکھا لیتا لیکن ائرمور پر کسی نے اسے میں آپ کو دیکھیں میری بات سنیں میں بلیم کسی کو نہیں کرنا چاہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس فعلانے کی غلطی ہے کس کی غلطی ہے جو انفرمیشن ہے اور وہ آپ سب کو پتا ہے لیکن جو نہیں پتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو یہ جب اس نے ہیلتھ فارم ہر ایک ڈیکلیئر کرتا ہے اس ہیلتھ فارم میں ایک سوال دو تین سوال ہوتے ہیں تین سوال تھے ہیلتھ فارم میں ایک سوال تھا کہ کیا آپ کو خانسی یا خانس کی تکلیف ہے اس نے کہا نو نہیں ایک یہ تھا دوسرا پتہ نہیں کیا تھا اور تیسرا ایک سوال تھا کہ کیا آپ کو بخار رہا ہے پیشتوں میں اس نے آنسر کیا اپنے ہیلتھ فارم میں یس لیکن کسی کو بلیم کرنے کی وجہ میں صرف آپ کو یہ کہوں کہ بیس تاریخ کو یہ جو پیشنٹ ابھی ہے وہ انہوں نے صبح چھے بڑے رائب کیا تھا ایران نقشے کے اوپر کرونا وائرس اور ایران سے آیا تھا تہران سے آیا تھا اس وقت تک ایران سے آپ پری کر رہتے ہیں وہ بائیس تاریخ کو ایران نقشے پہ آیا تو اس وجہ سے شاید انہوں نے اس کو اگر چائنہ سے وہ ہوتا تو شاید لیتے ہیں یہ ایشیوز ہیں اس وقت تک نہیں آئیتے تو کفلت آپ لوگ مجھ سے ہی سوال کریں گے سارے آپ نام نہ لے تو بہتر ہے میں نے ابھی آپ سے کہا آپ تھوڑا تو یار اتنا سمجھائے آپ نے پھر وہی کیا محف کیجئے گا تھوڑا سخت بول رہو لیکن ایسے ہی بولنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی مجھ سے بھی کانٹیک کرے گا میں امیڈیٹلی وہ کنٹرول روم کے نمبر مگر ہم نے کیے ہوئے آپ کو بھی ابھی بتا دیتے ہیں مجھے یار نہیں زبانی آپ اس سے کہیں گے بھائی یہ کنٹرول روم ہے اس سے بات کریں میڈیا کو اگر کوئی کانٹیک کرتے ہیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں جو ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہوا ہے امیڈیٹلی ان سے کانٹیک کریں تاکہ وہ اس کو گائیڈ کر سکے اگر آپ خود کیمرہ لے کے پہنچ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی رسک پر ڈالیں گے اور آپ کے ساتھ جو بھی کانٹیک میں آتے ہیں ان سب کو رسک میں ڈالیں گے ان کو دیکھ لیں گے دیکھیں وہ اس وقت پی ایس ایل میرے فوکس میں نہیں ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میں آقا سوال ارے بھائی میں جواب تو دینے دو تو جو سوال آپ نے کیا نا مجھے کہ پی ایس ایل پی ایس ایل میرے فوکس میں نہیں آیا ہاں ایک پبلک گیترینگ میرے فوکس میں ہے تو اس کے لئے ہمیں کتنے آخری ہوتے ہیں چلیں بولیں چھوڑیں نہیں سیکھیں گے جی میں نے ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا جو افیشلی لوگ آیا جا رہے ہیں ان کا تو ریکرڈ ہمیں ایف آئی اے سے مل جائے گا اور مل گیا ہے ہم نے لے لیا ہے یہی بات ہوئی ہے اچھا اب افیشلی تو بند بھی کر دیا ہے لیکن ان افیشلی ہمارے بورڈس پورس ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے مہتبر لوگوں نے نہیں بتایا اس کے لئے ہم فیڈل گورمنٹ سے بات کریں تاکہ اور سب طریقہ لیں لیکن پرائیوٹلی جیسے ہمیں پتا چلتا ہے اگر کوئی میری نظر میں آتا ہے آپ کی نظر میں آتا ہے ایڈمنسٹریشن کو پتا چلتا ہے تو امیڈیٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پتا چلتا ہے کہ جی علف جو ہے مجھے پتا چلیا کہ علف جو ہے وہ چائنا ایران سے آیا ہے پندرہ دن پہلے یا دس دن پہلے اور ہمارے ریکرڈ میں نہیں ہے تو امیڈیٹلی میں کنٹرول روم میں بتاؤں گے یار اس کو بھی ضرور دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ایشوز آئیں گے اس کے حل موجود ہیں میں اور سوال نہیں لیتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا ادھر آجیں ہاں انٹرڈکشن کرا کے ڈاکٹر فیصل محمود ہیں آگ خان یونیورسٹی کے اور انفیکشنس ڈیزیز میں یہ کرتے ہیں آج انہوں نے کافی ہمیں ایڈیوکیٹ کیا ہے اور یہ جب سے ایشو آیا ہے اس سے اسوشیئیٹڈ رہے ہیں میں یہ آپ ریپیٹ کریں یا نہ کریں جو ڈاکٹر صاحب بات کریں ابھی اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں چینلز پہ آپ کے چینلز کے مالکان سے بھی کہوں گا کہ آپ اگر اس ٹریس کانفرنس کو کور جو بھی کر رہا ہے جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کرتے ہیں اس کو نہ صرف ابھی ہر نیوز چار پانچ منٹی بولیں گے ہر نیوز بولٹن میں نیوز بولٹن کے علاوہ آپ لوگ اس کو ریپیٹ کریں ڈاکٹر صاحب اب ادھر آجیں بیچ پہ آجیں سانکم سانکم میں ڈاکٹر فیصل محمود ہے میں انفیکٹریزیز کا اہیڈ ہوں آہ خان ہاسپٹل کے اندر اور واقعی جیسے بائے گے کہ میں شروع سے اس پہ کام کر رہا ہوں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اور پرویشل گورنمنٹ کے ساتھ دو تھی چیزیں بہت زوری ہوں جو آپ کو بتانا ہے ایک تو یہ کہ نمبر وان آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتا کے پریشان ہوتاں گھر آئے نہ زہادہ کیسز ہاں بکوز سن کے آوارے ہو ای نوہ بکوز یہ سچ ہے یہ بکل سچ ہے بکوز اس میں اسی فیصل زیادہ لوگوں بہت ہی ہلکی پلکی بخار خاسی اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور امواج جو ہوتی ہیں وہ بھی صرف دو فیصل لوگوں کے اندر اور وہ بھی ان لوگوں میں جو اوریڈی جن کے کوٹ و مدافعیت کمزور ہو جو جن کے پیپرے خراب ہو ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو سگریٹ پیٹتے ہو جو دمے کے بیماری کے ہو جو ضعیف ہو تو وہ لوگ جو نورمل چلتے پڑھتے بندے ہو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ خاسی بخار اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں لگوں کے ذہن میں یہ کہ ان کو یہ وارث لگے گا اور یہ بہتکل ان کی طبیعہ خراب ہو جائے گی تو یہ دیکھنا ہے دوسرا جو حفاظی تدبیر کے بات کی تھی تو اس کے اندر دو تین چیزیں بہت اہم اور بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ہاتھ صاف رکھنا ضروری ہے ہاتھ صاف ہے جب آپ بہار کہیں ہوں اور ہاتھ صاف رکھنے کے لیے جیسے کہ انہوں نے بتایا بس انفیکٹنڈ ہوتا ہے الکاول والے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ صابت سے دھوتے رہیں اور جب بہار ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے موہ کو ناک کو آنک کو ناچھو تو یہ وائرس موہ اور ناک اور آنک کے ذریعے آپ کے میں جا سکتا ہے عام لوگوں کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے یہ وائرس بہت دور نہیں پھیلتا یہ صرف تقریباً ایک میٹر دوری جاتا ہے تو یعنی کہ عام لوگوں کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی مریض کو دیکھیں جن کو یہ بیماری ہو سکتی ہے تو پھر ہی اسی کیسے ماس پہنے اس وقت سے ہسپتال میں جو عملہ ہے وہ شاید ماس پہنے اگر آپ ایسی کسی علاقے سے آئے جہاں پہ یہ وائرس پھیلاؤا ہے اور آپ کو کوئی علامات نہیں ہے تو بہتر ہے چونکہ ہم کو نہیں پتا کہ آپ کے نئے وائرس موجود ہے آپ کو علامات ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھری میں رہیں لوگوں سے کم ملیں اور یاد دکھیں ایک دفعہ وائرس اندر گھستا ہے تو چودہ دن کے اندر اندر علامات آ جاتے ہیں اگر چودہ دن گزر کے تو پھر آپ سے چودہ دن کا ٹائم ہے اس سے بھی یوزلی کم اگر چودہ دن میکسیم اس کا ٹائم ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو علامات ہیں تو پھر جو ہلپ لائن جس کا نمبر آپ کو مل جائے گا اس پر رجوع کریں ہلپ لائن آپ بتایا میں بتایا تو چلیں میں نے نہیں بتایت میں ڈاکٹر آپ سکھتا ہلپ لائن کے نمبر ہے 021-99-203-443 021-99-204405 0316-0111-712 اور اس کے اوپر پھر آپ کو بتا جائے کیے کیا کرنا ہے آپ کو 1166 اور جی اپ کورس اور 1166 پہ بھی آپ معلومات حاصل کر سکھیں اس کے بعد اور جی اپنے کے لئے جی تو اس کے لئے لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ایڈوائیسی دے جے گا اور یہ ہی ہمارا کام ہے کہ جو صحیح میسج ہے وہ ہی ہم لوگوں کو دیں بہت انپورچنلی بہت سارے میسجز گھوم رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی تذدیق نہیں ہوتی ہے آپ کو پہلے تذدیق کر لیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو اس کے علاج کے لئے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک ان کے قویشن تھا اس کے علاج کے لئے جیسے میں نے کہا کہ ذات اور لوگ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کا جسم اس کو کنٹرول کر لیتا کہ قودم ادافید اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے لئے کوئی خاص گولی یا دوائی نہیں ہے اگر آپ نے کوئی ٹوٹکے پڑھیں اپنے سوشل میڈیا کے اندر جس میں بہت سائچی لکھی ہیں ادرک اور ماتموشی اس میں کوئی تذدیق نہیں اور آپ کا اگر بخار ہے تو آپ کا اینڈر لے لیں خاصی کے لئے جو عام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرنے اپنا پانی کا استعمال بہت اچھا رکھیں کسی بھی مبارک صاحب خاص جو بخار ہو رہا ہے اس کی کچھ ضرائیوں پر تحقیق ضرور ہو رہی ہے ابھی تک اس کے اوپر اس کے نتائجے ابھی تک نہیں آئیں اگر دفعہ آج آتا ہوں تو پھر ہم اس میں بات کرتے ہیں مگر ابھی خلال سپورٹر فیر یعنی کہ سمپل بخار توڑنا پانی کا مقدار سے کرنا کافی رہتا ہے میں نے کہا بتایا نہیں خود جانا ابھی اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے اسٹیبلش کر رہی ہے میں سوال کے بجائے مفصل سے تجویر ہوگی اس کے انسان سے بھی گرپاس ہوئی کہ آپ یہی میسیج اگر نے دو تین منٹ کا میسیج اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں میں نے پہلے ہی ریکویسٹ کر چکے میں نے پہلے ہی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ایک ویڈیو میسیج بنا دیں تاکہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور اس کے ساتھ ایک ویپیجی بنا رہے ہیں جس کے اندر یہ سب انفرمیشن ہوگی ایک ویڈیو میڈیا ہے کہ اگر کسی میسیج کو مختلف زبار ہوگی کہ جو لوگ مادر سے محبت سمجھے ایک ویڈیو چیز بتا دیں کہ اگر بل فرس اپسین بہت بڑا مشہدہ بڑا سمائے لانکان بھی کسی کو ہو جا چاہے سکر میں کوئی علامات اس طرح کے قائر ہوگی ہیں تو آئیت تو جب تو سمیشن ہوگی کیونکہ وہ لوگ مضبور ہو ان کے پاس ایڈورنس کے پیسے میں نہیں ہوتے کہ وہ جہاں جا آپ کے ایڈورنس سے کار رہے گے کراچی پہنچا ہے تو آگے ہی سکتے ہیں جی تو اس سے میں بھی وہاں پہ بھی ہسپیدال بنا دی گئے ہیں اور آئیسلیشن وارڈز ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ اگر آپ ازرے بیٹھ رہے دیکھیں کراچی میں ہمارے اگر جیدہ دیٹیل نہیں دوں گا ایک دو تین چار چار اسپتال کراچی میں ہیں جن کو ہم نے ڈیڈکیٹ کیا جاہاں اسولیشن روپز اور سب بنائیں میر پرخواست میں سکھر میں نواب شاہ میں ہیدر آباد میں اور لڑکانہ میں بیسکلی ڈیویجن مدین میں انہوں نے اپنے اندس آسپل میں ہمیں نہیں اس کا انفیشن دی انہوں نے بھی ادھر بھی کیا ہے تو ان سب ڈیویجنل ایڈ کورٹرز کے جو اسپتال ہیں ان میں ہم نے آئیسولیشن تو ہر ایک کو دیکھا ہے سب ملیزن کو تنیاپ نہیں کہسے تھے اگر آپ کو بھی نزلہ ہو گھر میں سب کو نزلہ ہو تو کچھ نوں کو شدید ہوتا کچھ نوں کو شدید نہیں ہوتا مگر وہ یہ پتا ہے کہ جن کی عمر چالیس سے کم ہے ان کے اندر اس کے عمر جاہے وہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ میں ہوتی اس پر یعنی کہ چار میں سے صرف سوری ہزار میں سے صرف چار سوری ایک سکتہ اور جن کی اور بچوں میں عمر کم ہوتی ہے اس کے ساتھ اور فائنلی جو بہت ضعیف ہیں جیسے کہ جن کی عمر اسی سے زیادہ ہے ان کے اندر اسی سے زیادہ ہوتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس کا جواب ایکشلی دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ وارس نیا ہے تو اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا گرمیوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وارس خاندان کے بارے میں جانتے ہیں تم کو پتا ہے کہ گرمیوں کے موسمیں کم ہو جاتا ہے اسی بات کی ہے کہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا مگر وقت بتائے گا سیم صاحب آپ سے سوال ہے آپ ہی جو مارکرین میں کل سر ہوا ہے کہ جو یہ مارکرین کے ایک آرمیت ماس کی جو پرائز ہے بہت ساری کالا چھوچ پرائز ہے اچھا سوال آپ کو یہ علاق باتا ہے براہ آرمیت کے لیے بخار کرنے کے لئے مجھے ریمائنڈ کی کہ اس کے لئے انٹی باٹک استعمال نہ کریں انٹی باٹک کا کوئی سمیں فائدہ نہیں ہوتا دیکھر باری دیکھر بہریں میں دکھر میں ولاکہ ڈالیا میں جلدی کچھず میں نہیں میں نہیں اسلام علیکم جی بسیکلی یہ ہے یہ ایک گلوبل امرجنسی ہے جب چائنا میں ہوا گلوبل امرجنسی ہے اور ہر ملک نے اپنی تیاری کی تھی پاکستان نے بھی اس کی تیاری ہوئی تھی اس نے بھی اور یہ ساری چیزیں جیسے ہر ہسکٹل نے اپنی جو اپنے جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ جو کیر گیور ہے تو اس کی پروٹیکٹیو پیشنٹ پروٹیکٹیو اپنے اس کے ایکوپنٹ سارے اسی حساب سے کر رہے تھے امرجنسی میں زیادہ کر رہے تھے اور اس کے اوپر جو سارا یہ کام ہوئے یہ اور یہ یہاں پر آ گیا یہاں پاکستان میں لیٹ پہنچا ہے بہت سارے ملک میں پہلے تھے بہت سارے ملک ہیں آپ کو پتا ہے سب کے نفش میں آ گیا لیکن تیاری سب کو انٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ ہو کہ نہ ہے لیکن ہر جگہ ہر ملک ملک میں بھی گیا اٹلی میں وہ ہوا یہاں سارے جنہیں آپ کو پتا ہے لیکن اچھی بات یہ کہ پیپیڈنس تھی لوگ تیار تھے پہلے اس کے لیے کہہ رہے تھے اور یہ یہاں پر ہو گیا ہے تو ہم سب دیکھیں پابلک سیکٹر پیویٹ سیکٹر اور ہر ایک اور یہ ہم سب کی رسپونسبلیٹی ہے کہ اس کو پینک کریئیٹ نہ کرنے دیں اور ڈاٹ صاحب نے جیسے کہا کہ یہ بہت زیادہ سیویریٹی اس میں نہیں ہے اور آپ لوگوں کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ اور جیسے جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم لوگ انشاءاللہ ملکے اس کو کریں گے اور اپنے کوئی بھی ہمارے کیونکہ یہ چیدر جیتنا بڑا ہے کہ پوری قوم کو اس کے اندر حصہ ڈالنا ہوگا اور ہر ایک تو اپنا اپنی رسپونسبلیٹی پوری کرنی ہوگی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی جیسے کہ ابھی یہ تو ہمارے پاس نمبرز ہیں جیسے ہی یہ ایک میسج کرنا جو جو ان افیکٹڈ ایڈیا سے آیا ہے اور جس کو پتہ لگے اور یہ میسج کرتے ہیں کہ جو آیا ہے تو اب والنٹرلی خود اپنے آپ کو کرنٹرنگ کر دے اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لے لوگوں سے ملے کم ہاتھ نہ ملائے کسی سے خانسی کرنی ہے تو اپنے اس طریقے سے اس کو اپنے کو کور رکھیں تاکہ یہ میسج عام ہوتا چلا جائے بہت شکریہ جیسے بہت شکریہ جیسے